خدا اپنے ولیوں سے اوتا ہے راضی ملے گی یہ در سے ہمیں سرفرازی یہاں دل سے مانگو یہ حاجی علی ہے یہ ہے مگدھوم صاحب کی درگاہ یہاں اپنی مرادے پوری کرنے کے لیے لوگ فریاد کرنے آتے ہیں یوں تو کشمیر کو درگاہوں کا شہر مانا جاتا ہے پر مگدھوم صاحب کی درگاہ کی بات ہی کچھ اور ہے یہ درگاہ کشمیر کی سب سے اونچی پہاڑی پر بنی ہے یہ کشمیر کے شہری علاقے سے قریب 12 کلومیٹر دور ہے مگدھوم صاحب کی درگاہ کی سب سے خاص بات ہے یہاں کا پانی اس پانی کو امرت مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کا پانی پینے سے کئی طرح کے مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں آئے مرید اس پانی کو اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے کر جاتے ہیں درگاہ پر آئے شردھالو کئی طرح سے یہاں منت مانگتے ہیں کوئی پیر بابا پر منت کا دھاگا بانتا ہے تو کوئی زیارت کی چادر چڑھاتا ہے اس کے علاوہ درگاہ کے اندر جانے سے پہلے کبوتروں کو دانا کھلانے کی بھی پرتھا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کبوتروں کو دانا دینے سے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو آپ بھی جب کشمیر کی سیر پر آئے تو اس درگاہ میں آنا نہ بھولیں جب کشمیر کی جو مگدوم صاحب درگاہ ہے وہاں پر ہم آئے ہوئے تھے اور دیکھا کہ کتنے سکون سے کتنے چین سے کتنے دل سے یہاں پر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پراتھنا کر رہے تھے یہاں پر آکر سجدہ کر رہے تھے یہ مگدوم صاحب بابا سے منت مانگ رہے تھے تو کہیں نہ کہیں بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے یہاں پر آتے ہیں وہ اپنی جھولی کھالی لے کر آتے ہیں اور بھر کر چلے جاتے ہیں Komal Singh, A2Z News, Srinagar